تو چوئیسیز دی گئی ہیں اس میں سارے الیکٹرانوں کی تعداد دی گئی ہیں اب یہاں پہ کوسشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیزیم اس کا ہمیں نہ تو اٹومک نمبر دیا گیا ہے نہ کوئی اور کچھ انفارمیشن دی گئی ہیں تو ریمیمبر سیزیم اس بلاک یعنی الکالائی میٹل میں ہے اور سکست پیریڈ میں ہے تو اس کا جو آخری الیکٹران ہوگا وہ سکس اس میں ہوگا ایک آڈیا تو ہمیں یہاں سے ملا اب اس کی افباو پرنسپل کے مطابق الیکٹرانک کنفیگریشن کریں گے تو افباو پرنسپل کو آپ کچھ یوں یاد رکھیں سکول سکول پبلک سکول پبلک سکول دگری پبلک سکول دگری پبلک سکول اور پھر فاورڈ ڈگری پبلک سکول اب یہاں پہ ہم نے نمبرنگ کرنی ہے تو ون ایس ٹو ایس ٹری ایس فور ایس فائف ایس سکس ایس اور اس طرح سے یہ ہو جائے گا سیون ایس پی پھر سیکنڈ شیل میں اپیئر ہوتا ہے تو ٹو پی ٹری پی فور پی فائف پی اور سکس پی ڈی جو ہے وہ پھر تھرڈ شیل میں ہے تو ٹری ڈی فور ڈی اور فائف ڈی اور ایف جو ہے وہ فورت شیل میں اپیئر ہو جاتا ہے تو فور ایف اب ہم نے جانا ہوگا سکس ایس تک یعنی یہاں تک ہماری الیکٹرونک کنفیگریشن آئے گی اب اس میں الیکٹرون فیل کرتے جائیں تو ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس کیونکہ اس میں چیل اکٹان آتے ہیں ٹری ایس ٹو ٹری پی سکس فور ایس ٹو ٹری ڈ اب ٹین ہو جائیں گے فور پی سکس فائف ایس ٹو فور ڈ پھر ٹین ہو جائے گا فائف پی سکس ہو جائے گا اور فور ایس ٹو ہو جائے گا تو یہ ہوا اس کے ایٹم کا الیکٹرونک کنفیگریشن اب وہ کہتے ہیں کہ سیزیم آئین تو سیزیم اپنے ایس سے الیکٹرون دے گا سوری یہاں پہ یہ فور ایس ٹو ہے یہ سکس ایس ٹو اب اس میں جب وہ ایک الیکٹرون ایس سے دے گا کیونکہ یہ الکلائی میٹل ہے گروپ ون میں تو اس کے ویلنشل میں ایک الیکٹرون ایس میں ایک الیکٹرون آئے گا اور جب یہ سیزیم آئین بنے گا تو یہی الیکٹرون یہ لوز کر جائے گا تو یہاں سے الیکٹرون آپ کو زیرو مل جائیں گے جب ہم سیزیم آئین کی الیکٹرونک کنفیگریشن کریں گے پوزیٹیو ون تو یہاں سے یہ الیکٹرون زیرو ہو جائے گا اب اس کے ایس میں ٹوٹل الیکٹرون تو ون ایس میں دو الیکٹرون ٹو ایس میں دو الیکٹرون فور ایس میں دو الیکٹرون فور ایس میں دو الیکٹرون اس طرح سے فائف ایس میں دو الیکٹرون اور سکس ایس میں زیرو الیکٹرون تو ٹوٹل اس کے ایس کے الیکٹرون دو چار چھے آٹھ اور دس تو ٹوٹل ٹین الیکٹان اس کے ایس آر بیٹل میں موجود ہیں یہ میں نے ٹین لکھے اسی طرح پی کو گن لو تو پی ٹو پی میں چھے الیکٹان ہے تری پی میں چھے الیکٹان ہے اور اس طرح سے فور پی میں چھے الیکٹان ہے اور فائف پی میں چھے الیکٹان ہے تو وان ٹو تری فور اور یہ چھے چارے چھو بیس تو ٹوٹل ٹونٹی فور الیکٹان اس کے پی میں موجود ہیں ڈی میں آئیں گے تو تری ڈی ٹین ہے فور ڈی ٹین تو ٹین ٹین ٹونٹی تو ٹونٹی اس کے ڈی میں موجود ہیں تو ٹین ٹونٹی فور ٹونٹی ٹین ٹونٹی فور ٹونٹی دیٹ اس چوائس بی دی کریکٹ سیٹ آف کوانٹم نمبرز فار دی انپیرڈ الیکٹان آف کلورین ایٹم ایس تو ہمیں پرنسپل کانٹم نمبر زیموتر کانٹم نمبر مگنیٹک کانٹم نمبر اور یہ ان کی ویلیوز دی گئی ہیں چوائسز کی شکل میں کلورین ایٹامک نمبر اس کا سیونٹین تھرڈ پیرڈ میں ہوتا ہے اور پی بلاک ایلیمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ویلنس کنفیگریشن ہو جائے گا تری پی اور پھر یہ جو ہے فائف الیکٹان رکھتا ہے تری پی فائف اب اس کے لیے جو پرنسپل کانٹم نمبر ہے تو یہ تری جو شو کرتا ہے یہ پرنسپل کانٹم نمبر شو کرتا ہے تری پی سب شل ایزیموتل کانٹم نمبر تو پی کے لیے ایزیموتل کانٹم نمبر کی ویلیو جو ہے وہ ون ہے اور پھر جو پی ہے اس کے لیے مگنیٹک کانٹم نمبر تو مگنیٹک کانٹم نمبر پی کے لیے مائنس ون زیرو اور پلس ون تو اب ہم دیکھتے ہیں پی میں تین آر بیٹلز ہیں جو پی سب سے مگنیٹک کانٹم نمبر تو کانٹم نمبر جو زیرو ہے مگنیٹک کانٹم نمبر وہ تری پی زیڈ کے لیے لکھیں گے یہ مائنس ون ہو جائے گا اور اس سائٹ پہ یہ پلس ون ہو جائے گا تو یہ پانچ الیکٹران کی کنفیگریشن ہو گئی ہے اب اس کے لیے جو آخری الیکٹران کہہ رہے ہیں انپیرڈ تو اس کے لیے اب پرینسپل کانٹم نمبر تری ہے اسی مطل کانٹم نمبر ون ہے اور مگنیٹک کانٹم نمبر پلس ون یعنی ون ہے تو تری ون ون اسی چوائس اسی چوائس سی the atomic weight of an element is 39 the number of neutron in its nucleus is 1 more than the number of proton the number of proton, neutron and electron respectively in its atom would be یعنی ان کی proper arrangement ہم نے دیکھنی ہوگی تو پہلا جو ہے وہ proton پی سے ہم denote کرتے ہیں the next one is neutron nc ڈی نوٹ ہوگا اور ای الیکٹران اچھا اب یہ 39 سے ہمیں ایک clue ملے گا کہ اس کے نوکلس میں جو نیوٹران ہے one more than the number of proton تو means کہ سب میں دیکھیں کہ نیوٹران اگر 20 ہیں تو اس میں پھر پروٹران 19 ہوں گے تو نیوٹران 20 اور پروٹران 19 ان دونوں کو ملا کے ہمیں ملے گا 39 اب چونکہ نیوٹرل ایٹم دیا گیا ہے تو الیکٹران بھی اس میں 19 ہوں گے تو 19 20 19 this is the correct choice 19 20 19 is choice A if electron hydrogen helium and neon nuclei are all moving with the velocity of light then the wavelengths associated with these particles are in the order of اچھا الیکٹران hydrogen helium and neon nuclei دی گئے ہیں اور اگر یہ light کی velocity سے travel کر رہے ہیں تو پھر ان کا wavelength کیا ہوگا تو according to de Broly wavelength lambda is inversely proportional to mass اگر mass زیادہ ہوگا تو wavelength کم ہوگا mass کم ہوگا تو wavelength زیادہ ہوگا اب یہاں پہ electron دیا گیا ہے hydrogen ہے helium ہے اور neon ہے تو یہاں پہ اب electron کا mass kilogram میں سب سے کم ہے hydrogen کا اگر آپ mass دیکھیں تو 1 amu بنے گا helium جو ہے وہ 4 amu اور neon جو ہے up to 20 amu اور electron جو ہے وہ 0.000555 amu تو mass electron کا کم ہے wavelength بھی اس کا سب سے زیادہ ہوگا پھر hydrogen کا mass بڑھ جاتا ہے wavelength اس کا کم ہو جائے گا and so on تو order ہمیں ملے گا کہ چوائز اے میں electron greater wavelength than hydrogen greater than helium greater than neon so choice a is the correct choice which of the following is not correct for the electron distribution in the ground state choices دیے گئے ہیں تو 18 far argon core اور پھر جو ہے 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 تو اس طرح کو بال کا atomic number 27 ہے میں ملے گا اور یوں جاؤ گے تو سب میں آپ کو اس طرح سے اندازہ ہوگا atomic number کا اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ not correct کونسا جو ہے وہ correct نہیں ہے تو ایک short cut تو آپ یاد رکھیں کہ first transition series میں copper جو ہے اگر ہم افبا و principle کے مطابق جائیں گے تو اس میں پہلے 4s2 ہو جائے گا اور پھر 3d fill ہوتا جائے گا لیکن copper کے case میں یہ ہوگا کہ اس فام میں آ جائے گا 4s2 3d9 لیکن چونکہ یہ ground state ہے اور d جو ہے وہ stability چاہتا ہے complete fill ہو کے تو correct configuration یہ ہو جائے گا کہ 4s1 and 3d10 تو یہ copper کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسی طرح chromium ہے اس میں آپ کو جب افبا و principle کے مطابق electronic configuration کرو گے تو 4s2 اور 3d4 ہو جائے گا لیکن یہ اس کی correct configuration نہیں ہوگی بلکہ پھر ہم یہ کریں گے کہ 4s1 اور 3d5 کر جائیں گے تو یہاں سے electron d میں جم کرے گا تاکہ d half fill ہو جائے اور stability حاصل کرے تو یہاں پہ اگر ہم copper کو دیکھیں تو 4s2 ہے اور 3d میں آپ کو 9 electron مل رہے ہیں so means کہ it is not correct بلکہ d میں 10 ہونے چاہیے اور s میں 1 electron ہونے چاہیے so choice c is not correct choice which electronic level would allow the hydrogen atom to absorb a photon but not to emit a photon اچھا photon packet of energy ہے اور hydrogen atom میں electron جب photon absorb کرتا ہے تو وہ lower سے higher energy state میں جائے گا اور اگر واپس آئے گا تو وہ photon release کرے گا اب وہ کہتے ہیں کہ absorb a photon not to emit a photon تو lowest energy state of the electron دیکھنا ہوگا تو اگر ہم دیکھیں گے 1s تو 1s میں اب hydrogen 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 کا electron photon absorb کر سکتا ہے لیکن emit نہیں کر سکتا کیونکہ 1s سے further وہ نیچے نہیں آسکتا اس کے بعد تو nucleus ہے اسی طرح سے اگر ہم 2s میں دیکھیں تو 2s سے یہ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آسکتا ہے 3s سے دیکھوں گے تو اسے اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آسکتا ہے 2p میں اوپر جا سکتا ہے نیچے آسکتا ہے لیکن 1s میں وہ نیچے نہیں آسکتا اوپر ہی جائے گا تو وہ photon کو absorb کرے گا emit نہیں کر پائے گا the orbital diagram in which the above principle is violated above principle violate ہوتا ہے above principle کہتا ہے الیکٹان پہلے اس سب شل میں جائیں گے جس کی انرجی کم سے کم ہوگی تو 2s ہے اور 2p ہے تو الیکٹان پہلے 2s کو fill کریں گے اور پھر جا کے 2p میں جائیں گے تو اگر ہم first one کو دیکھیں تو یہاں پہ 2s2 ہے اور ہو گیا 2p3 آچھا پھر b choice میں دیکھیں گے تو یہاں پہ 2s1 ہے اور یہ سارا جو ہے 2p4 ہو جائے گا means کہ یہاں پہ violation کی گئی ہے پہلے s کو fill ہونا چاہیے اس میں still ایک الیکٹان کی frequency موجود ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ الیکٹان نہیں آئے گا so choice b is the choice in which the of about principle is violated c میں دیکھو گے تو 4s2 correct آ رہا ہے اور ادھر 2p3 ہے اس میں دیکھو گے تو 4s2 choice d میں اور اس میں 2p5 تو correct ہے جبکہ b میں جو ہے وہ violation کی گئی ہے موسیقی